میں اس وقت موجود ہوں پاڑ گنج کے ہرا انگلیش سینئر سیکنڈری سکول کے اندر اور میرے ساتھ موجود ہیں ساماج سے بھی الہاج حاجی رفت عمر صاحب ہائی صاحب چند سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کو قوم کے اوپر کہ آپ کی کیا رائے بڑی بے بابی سے آپ اپنی رائے رکھتے ہیں ماشاءاللہ اور بڑی سوچ بھول کے ساتھ اپنے سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کورونا وائرس کے چلتے آج جو قوم کی بدہاری جہالت بے شہوری کے مسلم قوم کو کی جو تصویر سامنے آئی ہے اس کو لے کر اور معاشرے کے سرمایہ دار سیاست دار وکیل ڈاکٹر پنچ پٹل کیا کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیان ہے آپ نے بڑا ضبردد سوال کیا ہے کہ ستر سالوں میں آزادی کے بعد پہلی مرتبہ ہم نے سچے ریپورٹ کے بعد میں اب جو کورونا وائرس آیا اور ہماری کولونیوں میں ہمارے محلوں میں گلیوں میں ڈاکٹروں کی ٹیم اور پلیس پر اچھا تھیں ٹیم میں گزی ہیں تو اس مسلمانوں کی بدحالی اور زبوحالی دیکھ کر کے ایک خون کے آنسل رونے کا مقام ہے اور آج ہم سب اس کی ذمہ دار ہیں ہماری قوم کے بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے سیاست دار بڑے بڑے معاشرے کے پنچ پٹیل اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب مل کر کے ذمہ دارے کو قبول کریں تو ہم آنے والا ایک نئے معاشرہ بنا سکتے ہیں اور ہم اپنی قوم کو تعلیم اور سیاست میں حرمدان کے اندر دوسری قوموں کے برابر کھڑا کر سکتے ہیں صحیح شرط یہ ہے کہ ہم اس سچائی کو اور اس ایمانداری سے اس ناکامی کو قبول کریں تو اس سب ٹھیک ہے نہیں تو چلتا اچھا ایزا میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ کورونا وائرس کو لے کے جہالت اور غربت کا جو ماحول سامنے آیا اس نے ہماری ستر سالوں کی کلائی کھول کا رکھ دی ہے اس پر آپ کی کہہ رہا ہے بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہماری اقلیتوں کے خربوں روپے آئے کومیریس کے زمانے میں باجپا کے زمانے میں وہ سب لیٹس ہو کے چلے جاتے ہیں جبکہ خربوں کی املاق ہمارے وقت پروپیٹیاں ہیں لیکن گورنمنٹ کی بڑی کرم نوازی ہے ہم پر کہ ہماری وہ پروپیٹیاں کا ڈبلیمنٹ قانون بھی آج تک نے لائے ہمارے پڑھنے کے لیے کوئی نہیں جبکہ ہماری اگر پروپیٹیاں ڈبلیمنٹ ہوتی ہیں آج ہو جائیں تو اربوں روپے ہم سالانہ اس سے پیدا کر کے اور اپنی غریب قوم کو پڑھا سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کونگریس نے باجپا نے آج ہمارا کیا ہنشر کر دیا ہے یہ خود اپنا آئینہ چل کر کے ان گلیوں میں دیکھیں جہاں ڈاکٹر اور پڑھشازن کی ٹیو میں جا رہی ہیں اور بڑی حیرت سے دیکھ رہی ہیں کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے دڑوں کی طرح جو ہے جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے اپنی گلیوں کے اندر اچھا ہے یہ وقت کرونا وائلیس جو ہے ہمارے تمام اندر کی پولیں باہر لارا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کونگریس باجپا ایک انسانیت کے ناتے راج دھرم کے ناتے ساتھ لے کر دونوں قوموں کو چلیں ہمیں بھی ایک اندرستانی شہری کا درجہ دیں ہماری طالیب گار ہنسین کا ہر چیز کا انتظام کریں ہمیں یقین ہے شاید کرونا وائلیس یہی جاگریتی پیدا کرنے کے لئے یہ خدرت میں بھیجا ہے شاید اب دنیا کی لوگوں کو احساس ہو جائے اچھا ایسا اب ایک سوال اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو قوم کا حال ہے وہ کسی چھوٹا نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں کے اندر قوم اس ٹائم رہ رہی ہے کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے اس سے آپ نے بڑے حقی بات کہی تو گورنمنٹ سے آپ ان کی رینسین کے بارے میں کوئی لینڈ کی کوئی ریکوائرمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کی بساوٹ ہو اور وہ اچھی زندگی دوسری قوموں کے مطابق جی ہیں اور ان کا بھی سر اونچا ہو ہاں ملکل اگر گورنمنٹ چاہتی تو یہ تمام وہ برادریاں ہیں جو پرکوٹے میں رامنز کے نام سے جو پورے اندوستان میں بندرام کی جاری ہیں یہ وہ برادریاں جو ان کو دربار نے بسایا تھا اور یہ چھوٹے چھوٹے اس میں تھی کسی زبانے کے اندر دیچیتے والان مسئلی والان کھمران یہ سب وہ برادریاں ہیں موٹو والان ہاتھی والان یہ ساری وہ برادریاں تھی جو دربار نے بسائی تھی اگر وقت رہتے ان سب کولنیوں کو شیٹی کے باہر بسائی جاتی تو آج ان بیچارے ان پرکوٹے کے لوگوں کا یہ حشر نہیں ہوتا گورنمنٹ چیزو پچاس روپے دس کے اندر ان کو نینی کولینیہ دے دیتی تو آج اس سے دس گناہ سیٹی جو ہے ڈبلہ ہو جاتی ان کو بھی اچھا کلائیمنٹ ملتا یہ بھی اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا اس کا جزام کرتے لیکن آج شکریہ ہماری سرکاروں کا کیا وہ کانگریس کی ہو یا باجپا کی ہو کہ آج ہم ہمارا انہوں نے کیا حشر کر دیا خود میں تو چاہتا ہوں کہ سی ایم صاحب ہماری ذمہ دار لوگ آکے ان گلیوں کا مطالعہ کریں جہاں کر رہا ہیں اور اور یہاں پر خود پرشاہ سن اور ڈاکٹر جو ہے حیرت زدہ ان لوگوں کی زندیاں دیکھ کر کے اور خدا نگستہ کرونا وائرس پھیل گیا ان گلیوں میں یا ان تنگ جو جانوروں سے بتر زندگی انسان گزار رہا ہے تو پھر کوئی بچانے والا ہمیں دور تک نہیں ملے گا اچھا ہے کہ کرونا وائرس راش زرم اپنا کر کے اور ان مسلمان قریبوں کو اقلیتوں کو بچانوں کو پڑھائیں لکھائیں ان کے بچوں کو اچھا سا کلائیمنٹ دیں اچھے ان کی کولنی اب بھی چاہیں تو ڈبلوپ کر سکتے ہیں ہزاروں بھی لاکھوں بھی کا زمین پڑی ہے آس پاس گورمٹ چاہے تو بچیلی والوں کی ایک پوری کولنی بسا سکتی ہے اوند والوں کی بسا سکتی ہے ان کو پچا پچاس گز میں غریب لوگ ہیں مچارے ان کو اگر زمینیں الارٹ کر دیں تو یہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری آواز کہاں تک پہنچے گی اور پہنچے گی یا نگار خانے میں توتی کے آواز کون سننے والا ہے اچھا ایسا ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑا اہم سوال ہے کہ اس چوکلی تو خانہ حضوری کے اندر تین آسپیٹل آتے ہیں پہلا محمدی آسپیٹل آتا ہے دوسرا آدمشاہ آسپیٹل آتا ہے اور تیسرا نیشنل آسپیٹل ابھی سننے میں آیا ہے کہ شہر کے اندر کچھ عورتوں کو ڈیلیوری کو لے کر بہت زیادہ غلط طریقے سے ڈاکٹرز بگرہ کچھ پیش آئے ہیں تو ان کے ریگارڈنگ آپ کیا میسیج گورنمنٹ تک پچھانا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تینوں آفشکشم آسپیٹل ہیں جس میں ڈیلیوریاں ہوتی ہیں اور بھی کئی آسپاس ہیں اگر گورنمنٹ چاہے تو ان کو پورا اسٹاپ دے کر کے ان کو مہا سرکاری ٹیم میں بیٹھ سکتی ہیں اور یہ ڈیلیوری کیا اس کے علاوہ اور بھی جو چھوٹی مٹی تکلیف ہیں سب کا ایک بہت اچھا رول یہ ہسپیٹل عطا کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سنجھیک علاقوں میں اور یہ ہسپیٹل ہیں جو اس کو چلانا بھی جانتے ہیں اور سسٹم بھی یہاں پر موجود ہیں اگر گورنمنٹ چاہے ان ہسپیٹلوں کے سٹاف سے ان کی کمیٹیوں سے بات کر کے ان کو چاہے تو ان کو مہت ایکٹو کیا جا سکتا ہے اور یہ ساری تکلیفیں دور ہو سکتے ہیں